دوستو آج بات کرتے ہیں تھیو فائلین جو کہ برومکو ڈائیلیٹر ہے استما و کرونک اوبسٹرکٹیو پلمانری ڈیجیز میں کام آتا ہے تھیو فائلین کا جو اثر ہے میکنیجم آف ایکشن جو ہے یہ انٹرگونیسٹ ہے ایڈینوسین ریسیپٹر اور انڈریکٹ ایڈرنرجک ایکٹیوٹی پروڈیوز کرتا ہے تھیو فائلین ٹوکسیسٹی کوزز کو یاد کرنے کے لیے اپنے ٹرک رہے گی تھیو فائلین تھی ایچ ای او پی شروع کے چار اکثر تھیو فائلین کے اسے یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ جب ٹرمرز آتے ہیں تو دل دماغ میں الیکٹرلائٹ بیلنس بگڑ جاتا ہے اوکسیزن کی کمی ہو جاتی ہے اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے دوستو آپ جڑھا دیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں ٹی فور ٹرمرز کوڈس ٹرمرز ہوتے ہیں ایچ فور ہارٹ ہارٹ کے اندر وینٹریکولر ایرثمیا ایڈلز میں کوز کرتا ہے جبکہ سپرا وینٹریکولر ٹریکیک آئیڈیا یا ملٹی فوکل پری میچور وینٹریکل اور آئیٹریل کونسٹرکشن بچوں میں کوز کرتا ہے الیکٹرلائٹس کے اندر ہائپوکیلیمیا و ہائپوگلائسیمیا کوز کرتا ہے او سے اوکسیڈیز انیبیشن کوز کرتا ہے اسی لئے جو میٹابولیزم ہوتا ہے تھیو فائلن کا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے جو بھی ڈرکس جو سائٹوکروم اوکسیڈیز کی ایکٹیوٹیز کو الٹر کرتی ہیں ان سبی سے اس کا میٹابولیزم ایفیکٹ ہوتا ہے کچھ ڈرکس جیسے سیمنٹادین سپرو فلوکساسین ایریتھرومائیسین کلیریتھرومائیسین ورپامیل جو کی کیلچیم چینل بلوک رہتی ہے موسیقی